بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت و چاہت و الفت کے ساتھ تین بار حضور کی بارگاہ میں دروشی پڑھ لیجیے السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ و علالکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ و علالکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ نہائیتی باجب الاحترام معزد و محتشم سامین آج کی یہ معفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ رسول کی یاد کی مجلس اور معفل اس لیے سجائے گئی کہ بائی محمد غلام رسول صاحب کے صاحبزادے ملک محمد عثمان رسول صاحب ماشاءاللہ دولہ بنیں گے کر تو عام طور پر شادی سے ایک دن پہلے کی جو رات ہوتی ہے اس میں ہمارے ہاں جو رسم و رواج ہیں وہ آپ سب حضرات کو معلوم ہیں لیکن شکر الحمدللہ دین کے ساتھ و بستگی علماء کے ساتھ و بستگی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ ان چیزوں سے ان غلط کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارے اس برخدار کو جو اب نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں اللہ اپنے محبوب کے صدقہ سے ان کی یہ نئی زندگی برکتوں رحمتوں کے ساتھ برپور ہو اور اہل خانہ ہمارے یہ بچے ہمارے یہ بائی ہمارے یہ سب دوست اللہ تعالیٰ سب کے علم عمل میں برکت اعتاف فرمائے بڑی محبت کے ساتھ آپ سب حضرات نے نات خان حضرات کو سمات کیا نقیب مجلس بلکہ قبضہ نشین آپ نے بڑا ماشاءاللہ خوبصورت ان کو داد بھی دی یہ اپنی محبت اور ذوق کی نشانی ہے ایک آیہ کریمہ اور پھر اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناوں گا اسی یقین کے ساتھ کہ آپ میری باتیں بھی توجہ اور غور کے ساتھ سمات کریں گے قرآن پاک سارا کا سارا ہدایت کا سمان ہے اللہ کریم نے سورة البقرہ کا جو پہلا رکوع ہے اس پہلے رکوع کے اندر ابتدائی جو آیات ہے اس میں فرمایا ہدل لنناس یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا سارا کا سارا قرآن جو ہے یہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے ہدایت کے لیے ہے بلکہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں قرآن کا موضوع ہی انسان ہے قرآن کا موضوع ہی انسان ہے قرآن انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلمہ پہ نازل فرمایا لیکن میں نے سورة العراف کی آیت نمبر 157 کا ایک آخری حصہ جو ہے وہ تلاوت کیا میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں عیسیٰ کریمہ کے حوالے سے کچھ چیدہ چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں اذکروں میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے ایمان والے جو ہیں وہ میرے محبوب کا عدب بھی کریں اور میرے محبوب کی مدد بھی کریں جس طرح آپ نے ناس سن کر اردو کا پنجابی کا کلام سن کر سبحان اللہ کہا ہے نا اسی طرح جب قرآن پاک کے معانی اور مطالب آپ کو سمجھائے جائیں تو سمجھ آنے پر سبحان اللہ کہہ دیا کریں میں نے یہ اذکیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو چاہیے کہ وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وہ عدب کریں اور مدد کریں عدب کس کا کریں فرمایا میرے محبوب کا عدب کا گویا اس آیہ کریمہ کا یہ جو آخر حصہ ہے اس میں اللہ ایمان والوں سے یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں تمہیں چاہیے کہ جو محبوب میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے تم ان کا عدب کرو احترام کرو عزت کرو تعظیم کرو تو اللہ کریم کا اور قرآن پاک کا اہل ایمان سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو محبوب تمہیں عطا فرمایا ہے جو بڑی شانو والا ہے اس محبوب کا احترام کرنا ہے اور الحمدللہ آج کے اس گے گزرے دور کے اندر بھی مسلمانوں میں ہزار ہاں بدعملیاں پائی جاتی ہیں خامیاں موجود ہیں لیکن عدب مصطفیٰ صلی اللہ علی کا و بارکہ وسلمہ کے حوالے سے ہمیں جس کو کہتی ہے ہنے کہ ایک جوش ایک ایمانی ولولا پیدا ہو جاتا ہے مجھے کوئی ہزار دفعہ برا کہے تو غصہ نہیں آئے گا آپ کو کوئی ہزار دفعہ برا کہے آپ خموش ہو جائیں گے لیکن جب سرکار کی عدب احترام کی بات آئے گی تو ہم اپنی طاقت استطاعت کے مطابق بے عدب کو روکیں گے ضرور اس لیے کہ یہ قرآن کی تعلیمات ہم نے اپنے سینوں میں سجائی ہوئی ہے اللہ فرماتا ہے تمہیں چاہیے کہ میرے محبوب کا عدب کرو بلکہ سورة الحجرات کا مطالق کریں اس کا جو پہلا رکوع ہے پہلے رکوع کی لگ بگ چھے یا پانچ آیات میں اللہ نے باتیں ہی یہ اشاعت فرمائیا کہ میرے محبوب کا عدب کرو کیا کریں جی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرے احترام کرے اور بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ جو میرے محبوب کا عدب نہیں کرتا احترام نہیں کرتا اس کو خبردار کر دیا کہا اگر تم میرے محبوب کا عدب نہیں کرو گے تو تمہاری جو نیکیاں ہیں ان کو ہم برباد کر دیں گے سبت کر دیں گے ان نیکیوں کو ہم ختم کر دیں گے اور پھر فرمایا تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ ہماری نیکیاں برباد ہو گئے اور اگر میں یہ کہوں ہمارے محترم جناب امیر صاحب تشریف فرمایا یقیناً میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ شیطان نے بے عدبی کی تھی وگرنا اس کے نیک عمال کم نہیں تھے تفسیر صاحبی کے اندر صاحبے تفسیر لکھتے ہیں کہ شیطان چالیس چودہ ہزار برز تک رب کے عرش کا تواف کرتا رہا ہے چودہ سال نے چودہ ہزار برز تک رب تعالیٰ کے عرش کا تواف کرتا رہا ہے فرشتوں میں آسمانوں میں عبادت کے حوالے سے وہ معروف اور مشہور تھا تب ہی تو یہ جملہ ہم اکثر سنتے پڑتے ہیں کہ وہ معلم ٹھہرا ہے ملائکہ کا سوال یہ ہے کہ اتنی ساری نیکیاں نام عمال میں موجود ہیں پھر اللہ کریم نے اس کے لیے فرما دیئے کہ نکل جائے میری جنت سے تو لانتی ہو گیا جنت سے نکال دیا گیا لانت کا توق ہمیشہ کیلئے اس کے گلے میں ڈال دیا گیا اور ہمیشہ کیلئے وہ بدبخت ٹھہرا اس کی وجہ کیا تھی کہا اس نے عدب نہیں کیا تھا ہزار ہاں خامیہ بندے کے اندر موجود ہو وہ معاف ہو جائیں گی لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلمہ کے متعلق اگر سینے میں عدب احترام نہیں تو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا ہزار ہاں نیکیاں موجود ہو انتہ بتا عمالکم وانتم لا تشعرون تمہارے عمال ضبط کر لیا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ ہم نے عدب کیسے کرنا ہے ہر دور کے مختلف تقاضی ہوتے ہیں ہم صحابہ اکرام علیہ مردوان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عز کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ ہم حضور کا عدب کیسے کریں احترام کیسے کریں میں کہوں گا یوں کرو تو ممکن ہے مجھ سے کوئی اختلاف کرے ہمارے علماء کہتے ہیں یوں کرو ممکن ہے کوئی اس کو نہ مانے لیکن صحابہ وہ ہیں جن کے ایمان کو اللہ کریم نے بطور دلیل قرآن پاک میں پیش کیا فرمائے اس طرح کا ایمان ہوگا تقبول ہوگا گویا وہ ایمان کی کسوٹی ہے ہم ان کی خدمت میں آ کر پوچھتے ہیں کہ بتائیے حضور کا عدب کیسے کرنا حضور کا احترام کرنا کیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا ہے رشتے میں حضور کے کیا ہے چچا کسی نے جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ حضور بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں میں توجہ چاہوں گا آپ کی جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا ہے جو جواب دیا اس کے اندر آپ کو عدب ملے گا محبت ملے گی عشق ملے گا اور ہمیں سبق ملے گا کہ کس طرح حضور کا عدب کرنا ہے فرماتے ہیں بڑے تو حضور ہی ہیں لیکن میں دنیا میں پہلے آ گیا جواب پہ غور کریں گے نا جب آپ بات یہاں سے اٹھ کر جائیں تو بستر میں جائیں تو ان جملوں پہ غور کیجئے گا اگر وہ یوں بھی کہہ دیتے ہیں میں بڑا ہوں تو کسی نے کوئی اتراز بھی نہیں کرنا تھا کسی نے تنقید بھی نہیں کرنی تھی لیکن اندازے گفتگو سامات کرے کہ کہا بڑا کون ہے کہا بڑے حضور ہی ہیں میں دنیا میں پہلے آ گیا یہ صحابہ ہے جنہوں نے ساری انسانیت کو یہ بتایا کہ حضور کا عدب کرنا کیسے ہمیں اپنی نسلوں کو اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ حضور کا عدب کیسے کرنے علامہ اس ملکی رحمت اللہ تعالی تفسیر روح البیان میں کسی جگہ لکھتے ہیں کہ یہ جو تھا نا محمود غزنوی اس کا جو غلام تھا یہ بڑی باتیں مشہور ہیں اس حوالے سے ایاز بڑی محبت کرتا تھا محمود ایاز کے ساتھ وہ حضرت اقبال نے بھی ان کا ذکر کیا ہے ایک دو شعر میں وہ ہے کہ ایک ہی صحب میں کھڑے ہوئے محمود ایاز نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز تو ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد کیا نام تھا محمد تو محمود جب ایاز کے بیٹے کو بلاتا تو کہتا محمد بات سن محمد بات سن محمد بات سن آج بھی عرب کے اندر جو لوگ وہاں رہ کر آئے یہ ہمارے دولے میں ان کو اندازہ ہوگا کہ آج بھی عرب کے اندر بچوں کو محمد کہہ کر بلا تو ایک دن ایسا ہوا کہ محمود نے اپنے غلام ایاز کے بیٹے کو محمد کہہ کر نہیں بلایا یوں کہا اوہ ایاز کے بیٹے بات سن کیا کہا ایاز کے بیٹے بات سن تو ایاز کے کان کھڑے ہوگے کہ ہمیشہ میرے بیٹے کو محمد کہہ کر بلایا آج یہ کہا کہ ایاز کے بیٹے بات سن تو غلام ایاز جو ہے وہ کھڑا ہو کر محمود سے کہتا ہے حضرت کیا میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی کہ آج آپ نے اس کو نام لے کر نہیں بلایا اور کہا کہ ایاز کے بیٹے بات سن تو محمود غزروی نے جو بات کہی یہ پہلے حکمران پہلے بادشاہ بھی بڑے خوش عقیدہ ہوتے تھے عدب احترام والے ہوتے تھے اب جو محمود نے جواب دیا وہ بھی کان کھول کے سامات کرے کہا ایاز میں جب بھی تیرے بیٹے محمد کو بلاتا ہونا میری زبان بھی پاک ہوتی ہے میں وضو کی حالت میں ہوتا میں وضو کی حالت میں ہوتا ہوں تو تب تیرے بیٹے محمد کو کہہ کر بلاتا ہوں آج میرا وضو نہیں تھا تو میری محبت نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ میں تیرے بیٹے محمد کو بغیر وضو کے بولا وہ ذو سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عشق بعد جو نجات نہ بہو پر عدب یہ وچ مدینہ ہو محبت اور عدب کے بغیر نجات نہیں ہے اپنی نسلوں کو حضور کا عدب سکھا جہاں ہم گھر میں اٹھ کے کہتے ہیں نا کہ فلان ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں تو ہمارے یہ بچے سنے ہوتے ہیں آج ہر دوسرا بچہ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا پاہ میں بجارہ کوئی ایفے بھی نہ ہوئے ہر اببہ کہنے کہ میں ہم انہوں ڈاکٹر بنونا پاہ میں مشکل نہ آٹس نہ بھی منٹرک نہ کرے ہو چاہتے ہیں کیونکہ کمائی بڑی ہے نا ہم گروہ میں بیٹھ کر کہتے ہیں فلان ڈاکٹر بہت اچھا ہے فلان جینئر بہت اچھا ہے فلان جنابے والا جو سہسدان وہ بہت اچھا ہے تو ہمارے بچے کیا کرتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا میں نے انجینئر بننا ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنی اولاد کے سامنے یہ کہتے ہیں ہماری مسجد کے امام صاحب بہت اچھا ہے ہمارے خطیب صاحب بہت اچھا ہے بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں بھئی یا اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کراؤ اور بچوں کو ڈنڈے کے ساتھ دین کی طرف نہ لے کراؤ بچوں کو محبت کے ساتھ دین کی طرف نہ کراؤ کیا خوبصورت انداز عدب کا احترام کا کہا کہ میرا وضو نہیں تھا اس وجہ سے میری محبت نے گوارہ ہی نہیں کیا ہے تو تیرا بیٹا لیکن نام تو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو عدب کرنا ہے احترام کرنا ہے عربہ بن مسعود بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تو قریش مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے آپ چلے جائیں تو عربہ بن مسعود قریش مکہ کا سفیر علچی بن کر حضور کے پاس آیا حضور کے صحابہ کے پاس آیا اس طرح کہ دیکھوں کہ مسلمان حضور کا کیسے عدب کرتے ہیں کیسے تعظیم کرتے ہیں مہم بخاری کہتے ہیں عربہ بن مسعود آیا اس نے دیکھا کہ حضور کے اردگیش صحابہ موجود ہیں اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک مبارک زمین پر ڈالنا چاہتے ہیں تو عربہ کہتے ہیں کہ حضور کا وہ تھوک مبارک بھی زمین پر نہیں بلکہ کسی کے ہاتھ پہ آتا ہے آج تو ہم جمعہ کے بعد یوں کھڑے ہو کر کہتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام تو لوگا ہم سے پوچھتے یہ کہاں لکھا ہے اللہ کریم نے مطلقاً فرمایا میرے محبوب قدب کرو تعظیم کرو علی فلامیم سے لے کر ون ناس تک کسی آیت کا مفہوم آمجے بتا دے کہ کہیں جگہ یہ لکھا ہو کہ اگر میرا محبوب بھی تھوک زمین پر ڈالنا چاہے تم نے زمین پر تھوک نہیں پھینکڑ ڈالنے دینا یہ صحابہ نے کیا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا جو پانی ہے جو آپ کی ریش مبارک چہرے پہ لگا بازو پہ لگا اس کے جو قطرے ہیں وہ زمین پر نگرنے دیتے صاحبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ وہ پانی کے قطرے جو ہے وہ زمین پر اچھا میں آپ کو یہاں ایک مسئلہ ارز کر دوں ہم جب وضو کرتے ہیں مسجد کے بلکل وسط میں جہاں وضو کے قطرات مسجد کے سہن میں گریں یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ان قطرات میں ان قطروں میں ہمارے گناہ جڑتے ہیں لیکن نبی کریم رعوف الرحیم علیہ السلام جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ وہ جو قطرے آپ کی ریش مبارک آپ کے ہاتھوں کو پانی لگا وہ پانی زمین پر نگرنے دیتے ہیں اور اب بن مسعود کہتے ہیں صحابہ آگے ہاتھ کرتے ہیں ان قطروں کو لے کر اپنے چہروں پر ملتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ جس بندے کو وہ پانی نہیں ملا جس کے ہاتھ پہ وہ قطرے تھے وہ بندہ اس ہاتھ پہ اپنا ہاتھ یوں رکھتا ہے اب غور کیجئے ذرا اگر یہ سا کچھ کچھ غلط ہوتا تو حضور تو منع فرما دیتے ہیں حضور بھی خموش ہے گویا صحابہ جو کر رہے ہیں حضور کی خموشی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں اور صحابہ کا یہ عمل قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے دلیل ہے کہ محبوب صلی اللہ علی کا مبارکہ وسلمہ کو سجدہ نہیں کرنا عبادت نہیں کرنی ہاں عدب کرنا ہے احترام کا اللہ علامہ یوسف نبانی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے ہمارے بزرگ ہوئے ہیں اندھوں نے ایک بہت موٹی کتاب لکھی ہے موجزات سید المرسلی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن محبت کا یہ عالم ہے کہ فلسطین سے چلے مدینہ پاک حضور کی بارگاہ میں سلام از کرنے کے لیے جب بابو سلام پہ پہنچے تو آگے اندر داخل نہیں ہوتے مواجہ شریف کے سامنے بلکہ بابو سلام پہ کھڑے ہو کر سلام از کرتے ہیں کسی بریج نرز کی عقیدت مندنے حضور فلسطین سے چلے ہیں اب درہ دو قدم مواجہ شریف سامنے ہیں روزہ پاک سامنے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام از کر دیجئے اب غور کیجئے کہ توجہ چاہوں گا آپ فرماتے ہیں کتے کا کام چوکھڑ پہ کھڑا ہونا ہے اندر جانا نہیں یہ ہمارے اصلاف تھے یہ ہمارے بزرگ تھے اکابر تھے یہی تو وجہ ہے کہ آج ان بزرگوں کی قبروں پہ روشنیاں ہیں دیوے ہیں چادریں چڑھتی ہیں کوئی یہ نہیں کہ وہ بہت بڑے بزنسمن تھے وہ بڑے تاجر تھے یہ اس وجہ سے آج ان کا نام روشر ہے کہ انہوں نے اپنے سینوں کے اندر اپنے محبوب کا نام سڑایا ہوگا تھا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا دل وہ دل ہے جس دل میں حضور کی محبت ہو یاد ہو سر وہ سر ہے جو حضور کے قدموں پہ دھک جاتے ہیں اپنی اولاد کو حضور کا عدب سکھاؤ جو چاہتے ہو بناو جو چاہتے ہو بناو لیکن جب تک میرا بچہ ایک اچھا مسلمان نہیں بنے گا وہ زندگی کے کسی شعبے کے اندر کامجاب نہیں ہو سکتا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو تین کی جن سکھاؤ اپنے نبی کی محبت قرآن کی تلاوت اور آل کی محبت تو جہاں گھروں میں سیاست پہ گفتگو کرتے ہیں سیاست دانوں پہ گفتگو کرتے ہیں وہاں چوبیس گھنٹوں کے اندر کوئی دس پندرہ منٹ بچوں کو بٹھا کر کوئی حضور کی عظمت کا گیت سنا دیا گا یہ سکول یہ کالج یہ امارہ نظام تلیم ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی امام احمد رضا بن کر نکلے یہاں سے کوئی مولان روم بن کر نکلے یا جامی بن کر نکلے یہ امارہ نظام تلیم ایسا نہیں ہے یہاں تو نمبروں کی دوڑا ہے گھروں کے اندر بچوں کو اتنا ٹائم دو کہ کوئی ایک بات حضور کی عظمت حضور کی شان کی سنا دیا گا تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑا ہے وہ نبی کتنی شان وعالہ بس ایک کل نکاح ہے اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو ہمارے اس بچے کو دین دنیا کی برکتیں خیر عطا فرمائے میرے حضور فرماتے ہیں کہ نکاح سے بندے کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاؤں کیا جی آدھا ایمان بندے کا محفوظ ہو جاتا ہے پھر فرمایا آدھا ایمان کی وہ خود حفاظت کر نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ حضور فرماتے ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے اکثر انبیاء علیہ السلام و تسریم نے نکاح فرمایا اکثر جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گے لیکن جب قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے تو نکاح وہ بھی فرمائے گے اس سے حیاء پیدا ہوتی ہے آنکھیں جھک جاتی ہیں اولاد جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نکاح کی بدولت اتا فرماتا ہے جب اولاد جیسی نعمت ملتی ہے تو بندہ اور زیادہ شرم و حیاء کا پیکر بل جاتا ہے اور پھر فرمایا بہتر نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کام ہوتا ہے بہتر نکاح وہ جس میں خرچہ کام ہوتا ہے اب نکاح شادی اتنی مشکل ہو گئی کہ بیٹی کی پدائش پہ ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کل اس کو ہم نے رخصت کیسے کم آج ہم نے اتنی رسمیں بنا لی اتنی رسمیں بنا لی یہ جو ہم کپڑے بناتے ہیں یہ دھولا کا ہو گیا چلے دھولا تو دھولا ہے اس کو بندیا دھولن دھولن ہے اس کو دے دیا یہ دھولے کے فلان کا یہ دھولے کے فلان کا یہ دھولے کے فلان کا اگر کوئی بندہ یہ سب کچھ افورڈ نہ کرے تو پھر وہ کیا کرے معاشرے میں آسانیاں پیدا کر گھر کا سربرا کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا بس حضور کی سنت کے مطابق نکاح ہوگا پھر دیکھئے برکتیں ہیں خیر ہے اگر کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ نمود و نماش نہ کریں حضور نے فرمایا یہ جو ہے نمود و نماش یہ اس کو حضور نے شرکِ اسخر کا چھوٹا شرک خموشی سے چپ کر کے اپنی بیٹے کو اپنی بیٹی کو جو دے نہ دے دو معاشرے میں آسانیاں پیدا کرو یہ آسانیاں کون پیدا کرے گا ہم نے پیدا کر دی بارش کا پہلا قطرہ میں کیوں نہیں بنتا بارش کا پہلا قطرہ آپ کیوں نہیں بنتا خاندان میں بیٹی کی شادی کرنی ہے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو ان رسموں کو ختم کرو جن کا تعلق ہمارے مذہب اور ہمارے دین کے ساتھ نہیں کیوں ایسی مسیبتیں ہم اپنے سینے کے ساتھ چمٹائے بیٹھے ہیں جس کو ہم اپنے اندر جا کر بھی کہتے ہیں کہ میں تو پس گیا اور پھر دیکھئے لوگ کیا کہیں گے ایک ہمارے ہیں جملہ ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے ٹھیک ہے لیکن کبھی حقیقت کا یہ رخ بھی دیکھو کہ میں لوگوں کے تانے سننے کے لیے تیار نہیں کیوں کہ لوگ کیا کہیں گے کبھی یہ بھی سوچا کہ کل حشر کے دن میرا رب کیا کہے گا معاشرے میں آسانیاں پیدا کرو دیکھا حضور کی سنت ہے اس کو صادقی کے ساتھ اختیار کرو اور خصوصاً وہ رسومات جن سے ہمارا معاشرہ پھسا بیٹھا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں سے اپنی جان چھوڑانا نہیں چھوڑا نہیں پا رہا جو طبقہ معاشرے کا سرمایہ دار طبقہ وہ آگے بڑے اور ان چیزوں کو ختم کرے اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلمہ کا توسط تصدق سے جو عرض کیا گیا ان چیزوں پر غور کرنے کی عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلمہ کا پکہ سچا آشک بنائے اور حضور علیہ السلام کا عطب کرنے والا سچا مسلمان بنائے وما علیہ اندلالبلاغ دوشی صلی اللہ